موسیقی یہ کوئی نئی بات نہیں ہے ماضی میں پیپلز پارٹی جس طرح الیکشن لڑتی ہے وہ میں ہمیشہ معازنہ الطاف حسین کی ایمکو ایم سے کرتا ہوں خوف کی سیاست دھانلی کی سیاست ٹھپے کی سیاست بیلٹ بکس بھننے کی سیاست پولیس والوں سے ڈی سی سے اور پریزائڈنگ آفیسر سے مل کے کرنے کی ان کو عادت ہے اندرونے سے اب وقت آگیا ہے کہ ہم وہ ٹوٹلس اپوزیشن نہیں ہیں ہم کاغذی اپوزیشن نہیں ہیں ہم ایک مضبوط اپوزیشن ہیں ہم خود وہاں موجود ہوں گے فیفن کو ہم نے کہا ہے ہم باقی اداروں کو لکھ رہے ہیں انشاءاللہ ہر پولنگ بوت پہ کوئی نہ کوئی موجود ضرور ہوگا اور کوشش ہی ہوگی کہ دھانلی وہاں نہیں ہونے لیں پوری سندھ حکومت کام پر رہی ہے پیر دماغ ان کا کام نہیں کر رہا ہاتھوں میں بھی کپ کپی ہے چہروں پہ جو ہے صاف نظر آتا ہے گھبرات اس سے کہ کتاب میں رولز اینڈ پروسیجر کے لکھا وہ ہے کہ جولائی کے مہینے میں اجلاس نہیں ہوگا لیکن انہیں جولائی میں اجلاس کیا اور ہم سمجھتے ہیں کوئی بزنس ایسا نہیں ہو رہا جس سے یہ نظر آئے کہ یہ جولائی کا اجلاس ضروری ہے تو یہ اجلاس کو آپ یا تو آنٹی کرپسن اجلاس کہیں گے یا مراد صاحب سیفٹی اجلاس کہیں گے کہ مراد صاحب کی متوقع ایرسٹ جس کو آپ یہ نہیں کہیے کہ کہ نہب نے مجھے بتایا ہے جب سندھ بینک کے چیف ایگزیکٹیف اور سابق چیف ایگزیکٹیف ایرسٹ ہو جائے ہیں تو جو چیئرمن ہیں جن کے کہنے پہ وہ سارے کرزے دیئے گئے تھے ان کی باری کیوں نہ آئے وہ میری سمجھ سے باہر ہے کہ یہ الیکشن انشاءاللہ سندھ کے لوگ ووٹ دیں گے اپوزیشن کے کینڈیڈیٹ کو کیونکہ سندھ پورے سندھ کے عوام بارہ سال نہ اہل حکومت بارہ سال سے لوٹنے والی حکومت چور حکومت اس کو لوگ سمجھتے ہیں کہ اس کے کسی بھی نمائندے کو اب ووٹ دینا اپنے ووٹ کو ضائع کرنے کے مطابق وہ خوف کی وجہ سے تو ووٹ دے دیں گے لیکن پرفارمنس کی وجہ سے ووٹ نہیں دیں گے اس سے کہ پرفارمنس زیرو ہے ہر چیز کے ذمہ پی ٹی آئی ہر چیز کے پیچھے فیڈل گورنمنٹ نے پیسے نہیں دیا ان سے پوچھے یہ کام کیوں نہیں ہوا ان کا فیڈل گورنمنٹ نے پیسے نہیں دیا آج صبح کی خبر یہ تھی کہ چیف منسٹر نے ناشتہ نہیں کیا کیونکہ فیڈل گورنمنٹ نے پیسے نہیں کیا بات تو اس طرح کی ہونے لگی تو چپو میہ کے بارے میں آپ کیا کہوں پپو بھی پریشان ہے اس کی کیمپین پاپا بچاؤ تحریک مریم نے تو ایک بیڑا غر کر دیا آپ دیکھیں پپو میہ کیا کرتے ہیں اپنے اب بچی تحریک کو بیڑا غر کرنے کے لئے وہ جو مارچ ہونی تھی جو لوگ ڈاؤن ہونا تھا جو رمضان سے پہلے ہونا تھا جو پچھلی جنوری میں شروع ہوا تھا کہ ہم اسلام آباد پہ چڑھائی کرنے جا رہے ہیں وہ ہم نے اس وقت بھی کیا تھا پپو میہ یہ ہمارے ایسے شعوروں کا کام ہوتا ہے جو وارٹر کینن کے سامنے آتے ہیں تم تو وارٹر کینن کے سامنے کیا ہوگے یہ ہمیں پتہ ہے وہ تو شیخ رشیدی ایک آپ کے لئے کافی ہماری باری تو باد میں آئی گیا کے فور کے منصوبے کے ساتھ جو نائنصافی کی جاری ہے شہر کراچی کے ساتھ اس کے بارے میں کانگ ہے اس کے لئے مولنے کو نہیں تیار اورنج لائن مکمل نہیں ہوئی کیا یہ بنائیں گے ریڈ لائن کیا بنائیں گے یہ یلو لائن ان کے اندر کوئی صلاحیت ہے ایک تین کلومیٹر کی لائن تین سال میں نہیں بنی یہ بات کریں گے ریڈ لائن بنانے کی وہ بلو لائن کدھر گئی جو ملک ریاض بنا رہے تھے اس کے بارے میں کیوں نہیں بات کرتے وہ تو اپروو ہوا ہے کراچی سرکر ریلوے پہ کیا بات کی چائنا سے جا کے کیوں نہیں وہ مذہبہ آگے بڑھ رہا صرف جھوٹ بولنا صرف غلط باتیں کرنا صرف یہ ہے کہ یہ پاکستانیوں میں جنگ نفرت کی جنگ پھیلانا بند کرو مراد علی شاہ ورنہ میں کہوں گا تم نامراد رہو گے